اسلام علیکم سٹوڈینٹس ان اوار ٹوڈے لیکچر وی آر گوئنگ ٹوڈیسکس ریگارڈنگ ویری امپورٹن ٹاپک آف رنگ تیری دیٹس دی میکسمل آئیڈیل اب دیکھیں میکسمل آئیڈیل ہوتا کیا ہے اس کی ڈیفینیشن ہم دیکھیں گے اس سے پہلے اگر آپ نوٹس کریں کہ ہمارے پاس میکسمل جو ہے وہ کس طرح آپ کو لگ رہے یہ میکسیمم ٹائپ کا آپ کو کچھ لگ رہے یہ سب سے بڑا ہوگا ٹھیک ہے لارجسٹ ہوگا اس سے بڑا کوئی آئیڈیل نہیں ہوگا آئیڈیل کی بات ہو رہی ہے تو یہ ہمارے پاس سب سے بڑا آئیڈیل ہوگا اور اس سے بڑا کوئی بھی آئیڈیل اگزسٹ نہیں کرے گا جب بھی آپ دیفینیشن دیکھیں تو اس کے ورڈز پہ جو ہے وہ لازمی نوٹس کیا کریں ٹھیک ہے کیونکہ آدھے سے زیادہ دیفینیشن آپ کی جو ہے وہ ویسے ہی کلیر ہو جاتی ہے جب آپ اس پہ ور کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں میکسیمل آئیڈیل کو ہم ویسے آئی سے بھی ڈینوٹ کر سکتے ہیں لیکن چونکہ اس کا نام میکسیمل ہے تو خود یاد رکھنے کے لیے اپنی فیزیبلیٹی کے لیے ہم اس کو کیپٹل ایم سے ڈینوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس یہ ایم جو ہے وہ میکسیمل آئیڈیل کو ڈینوٹ کرتے ہیں اب دیکھیں ایم جو ہے وہ ہمارے پاس آئیڈیل کس کا ہے آر کا ہے ٹھیک ہے اور ایم اگر میکسیمل ہے تو وہ کسی دوسرا کوئی دوسرا آئیڈیل نہیں آئے گا جو اس سے بڑا ہو ٹھیک ہے ایم سب سے بڑا آئیڈیل ہوگا اس سے بڑا کوئی آئیڈیل نہیں ہوگا این آئیڈیل ایم نوٹ ایکول ٹو آر انہی رنگ آر اس کو ہم کیا کہیں گے میکسیمل آئیڈیل کہیں گے ایف وین ایور آئی ایز آئیڈیل جب بھی ہمارے پاس پہلے بات تو یہ یہاں پہ آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے پہلے ہم اس کو ذرا سمپل ورڈز میں دیکھ لیں کہ ایم جو ہے وہ رنگ کے ایکول نہیں ہونا چاہیے دوسری بات کیونکہ میکسیمل کی بات تھی تو آپ اس بات سے کنفیوز نہ ہوں کہ وہ ہمارے پاس رنگ ہی ہوگی بیسیکلی کوئی بھی ساب سیٹ جو ہے وہ ہمارے پاس جو دو پراپرٹیز کو ہولڈ کرے آپ کو پتا ہے وہ آئیڈیل بن جاتا ہے تو ایسا آئیڈیل جس سے بڑا کوئی آئیڈیل ایگزیسٹ نہ کرے اس سے بڑا ہمارے پاس کوئی بھی آئیڈیل ایگزیسٹ نہ کرے تو اس آئیڈیل کو ہم کیا کہتے ہیں میکسیمل آئیڈیل کہتے ہیں یہاں پہ M جو ہے وہ ہمارے پاس آئیڈیل ہے I stands for آئیڈیل آئیڈیل کس کا ہے R کا اس M کو ہم میکسیمل کب کہیں گے ٹھیک ہے یہ ہم ایک اس کی جو ہے وہ پراپرٹی نوٹس کرتے ہیں arbitrary ideal آجاتا ہے اور اس طرح کی situation exist کر جاتی ہے کہ M جو ہے وہ ہمارے پاس contain کر جاتا ہے I میں اور I جو ہے وہ contain کر جاتا ہے R میں ٹھیک ہے اگر یہ situation exist کر جاتی ہے اس کو دوبارہ سے میں لکھ دیتی ہوں کہ اگر M contain کرتا ہے I میں I contain کر جاتا ہے R میں it means that M سے بڑا ہمارے پاس ایک ideal مل جاتا ہے ٹھیک ہے M سے بڑا ہمارے پاس ایک ideal I مل جاتا ہے لیکن M کو پھر ہم maximal کب کہیں کہ کونسی اس پہ condition hold کرے I پہ یا M پہ کونسی condition hold کرے گی تو M جو ہے وہ maximal ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں آپ دیکھیں اگر اس طرح کی situation exist کرتی ہے M جو ہے وہ ہمارے پاس اس سے بڑا ایک ideal آ جاتا ہے اور یہ دونوں ideal کس کے ہیں R کے تو یا تو ہمارے پاس I کس کے equal ہے R کے equal آ جائے کیونکہ ہمیں پتا ہے ہر set اپنا subset خود ہوتا ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ I جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے subset ہے R کا ٹھیک ہے تو اگر یا تو ہمارے پاس I R کے equal آ جائے تو it means کہ ہمارے پاس M جو ہے وہ اس سے بڑا کوئی ideal رہے گئے نہیں کیونکہ maximal ideal کی definition ہے کہ M کیا ہونا چاہیے M R کے equal نہیں ہونا چاہیے یا second کیا ہے کہ یہ جو M ہے وہ ہمارے پاس I کے equal آ جائے اب جب M I کے equal آ جائے گا تو درمیان والا تو ideal ویسے ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو maximal ideal کا criteria ہم نے دیکھا پہلی بات تو یہ وہ سب سے بڑا ہونا چاہیے اور second یہ اگر اس سے بڑا کوئی ideal مل جاتا ہے تو اس ideal پر یہ condition ہو کہ یا تو وہ والا ideal کیا ہو ہمارے پاس M کو جو ہے وہ maximal ہم تب کہیں گے یہ دونوں ideal ہیں R کے یا تو ہمارے پاس جو درمیان والا اس سے بڑا جو ideal ملتا ہے وہ maximal ideal کے equal آ جائے یا پھر جو وہ بڑا ideal ہے وہ کس کے equal ہے R کے equal ہے تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے ایکچولی ہمارے پاس جو ہے وہ یہ maximal ideal کی جو conditions ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ maximal ideal اور field کے درمیان جو ہیں وہ کیا relations ہیں ان کے درمیان کون سے relation exist کرتے ہیں اس کے لیے ہم ایک theorem کرنے جا رہے ہیں اس کا جو ہے وہ ہم اس میں first part کریں گے if and only if کے ساتھ یہ theorem ہے جیسے کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس theorem ہے if and only if کے ساتھ اور اس کی statement کو اگر ہم summarize کر کے لکھیں کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر R جو ہے وہ ring ہے ring کس طرح کی ہے commutative ring ہے اور اس میں unity ہے one تو اس M جو ہے وہ ہمارے پاس i stands for ideal ideal ہے R کا اس M کو maximal ہم کب کہیں گے اگر ہمارے پاس if and only if کے ساتھ ہے تو ہم اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اگر ہمارے پاس جو ہے وہ R over M لیں R over M کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس quotient ring بنتی ہے R over M لیں اور وہ کیا ہو جائے field بن جائے field بن جائے R over M یہاں پہ stand کر رہی ہے quotient ring کے لیے R over M stands for quotient ring اگر یہ field بن جاتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس M جو تھا وہ maximal ideal ہے if and only if کے ساتھ یہ statement ہے means اگر first part جو ہے وہ hold کر رہا ہے تو second part بھی hold کرے گا اور اگر second part hold کر رہا ہے تو اس کا first part بھی لازمی hold کرے گا ٹھیک ہے تو پہلے ہم ایک part کو suppose کر لیتے ہیں second part کو proof کر دیں گے تو ہم یہ suppose کرتے ہیں کہ M جو ہے وہ maximal ideal ہے کس کا R کا R کا maximal ideal ہے since R is commutative ring R کے ہمارے پاس commutative ring ہے یہ ہمارے پاس statement میں given ہے ہم نے اس کو show کیا کرنا ہے کہ R over M جو ہے وہ ہمارے پاس field ہے اب دیکھیں extra information کے given ہے R کے بارے میں وہ یہ ہے ہے کہ R جو ہے وہ commutative ring ہے ٹھیک ہے commutative ring ہے اور اس کی ایک اور بھی اس میں information given ہے کہ اس میں unity بھی ہے unity means under multiplication جو ہے وہ اس میں identity hold کر رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ R جو ہے اگر یہ ایک result ہے ہمارے پاس اگر R commutative ہو اور اس میں identity بھی ہو تو اگر اس کی quotient ring ہم بنائیں گے تو وہ بھی commutative بھی ہوگی اور اس میں identity بھی exist کرے گی آپ نے result یاد رکھنا ہے it means کہ ہمارے پاس ring میں جو property ہوگی اس کی quotient ring میں بھی وہ property ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پہ ہم identity اور commutative کی بات کریں تو اگر R میں ہے تو اس کی quotient ring جو ہم بنائیں گے maximal ideal کے ساتھ اس میں بھی exist کرے گی ٹھیک ہے thus we only need to show that اب M ہمارے پاس کیا ہے maximal ideal ہے ٹھیک ہے M یہاں پہ ہمارے پاس maximal ideal ہے اب ہم نے کیا شو کرنا ہے کہ وہ ہمارے پاس field ہے field کے لیے دیکھیں maximal ideal کے بارے میں اگر تھوڑا سے پہلے اس سے پہلے یہ result دیکھ لیں کہ ہر ideal کیا ہوتا ہے sub ring لازمی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے اگر آپ اس کے converse کی بات کریں تو دیکھیں اس کا converse کیا exist کرے گا کہ نہیں کرے گا ہر ideal کیا ہوتا ہے sub ring ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ sub ring کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے اس میں دو major collection of properties ہوتی ہیں ایک تو انڈر addition وہ گروپ ہوتا ہے اور دوسرا انڈر multiplication اگر ہم بات کریں تو وہ semi گروپ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جو ہمارے پاس statement میں ایک extra property given ہے تو total جو ہے وہ تین properties انڈر multiplication hold کر رہی ہیں جس میں semi گروپ ہے ایک اور دو semi گروپ کی properties ہیں اور ایک ہمارے پاس identity ہے تو ایک ہی property ہمارے پاس رہ گئی جو کہ ہے inverses under multiplication تو اس کو field proof کرنے کے لیے ہمیں just inverse exist کروانے کی ضرورت ہے اگر تو inverses exist کر جاتے ہیں تو ہم جو ہے وہ open نہیں کہہ سکتے ہیں کہ r over m ہمارے پاس کیا ہے field ہے ٹھیک ہے step by step کیا کریں تاکہ آپ کو اس طرح understanding میں آسانی ہو جاتی ہے thus we only need to prove that non zero elements of r over m have multiplicative inverses r over m کے جو elements ہیں وہ کیا رکھتے ہیں multiplicative inverses ہیں تو ہم نے کس طرح سے step by step ہٹ ایک چیز کو دوسری چیز سے relate کرتے ہوئے سمجھا آپ دیکھیں inverses کے بارے میں تھوڑا سا کہ inverse basically اس element کیوں کہتے ہیں اگر ہم کوئی سے دو arbitrary element کو آپس میں multiply کروائے ہیں اور answer کیا آجائے one آجائے ٹھیک ہے under multiplication پھر ہم ان دونوں elements کو کہتے ہیں یہ آپس میں inverses ہیں اب r over m کی بات ہو رہی ہے اس کے element کے ہم نے inverses exist کروانے ہے تو اگر ہم اس کا کوئی بھی element لیں یہ quotient ring ہے تو آپ کو پتہ ہے اس کے elements کس طائب کے ہوں گے یہ ہم نے already بھی discuss کیے ہوئے ہیں ایک ویڈیو لیکچر میں تو آپ دیکھیں اس کے element کس طائب کے ہوتے ہیں کہ ایک element ہم اوپر والے ring میں سے لیتے ہیں وہ ہم نے کہہ دیا x ہے اور m as it is لکھ دیتے ہیں تو اس کا مطبع ہے اس کے جو ہے وہ ہمارے پاس x پلس m type کے elements ہوتے ہیں اور x کس سے belong کرتا ہے r سے بھی یعنی non zero element اور x جو ہے وہ ہمارے پاس کوئی سا بھی non zero element ہے اور m کے ہمارے پاس maximal ideal ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ m maximal ideal ہے it means that اگر ہم m جو ہے وہ ہمارے پاس r کے equal نہیں ہوتا r سے چھوٹا ہوتا ہے x ہم نے کوئی بھی arbitrary element لیا r کا تو یہ possible نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہی ہمارے پاس کیا ہو وہ m سے belong کرے m جو ہے وہ ہمارے پاس subset ہوتا r کا contain کرتا ہے r میں r کے equal نہیں ہوتا ٹھیک ہے اگر ہم r کا یہ اسے بڑے set کی یہی ایک نشانی ہوتی ہے کہ اگر کم بس کم ایک element ہمیں ایسا مل جائے جو بڑے set میں ہو چھوٹے set میں نہ ہو ہم نے تو general بات کرنی ہم نے تو general x لینا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ x جو ہمارے پاس arbitrary element ہے تو وہ ہمارے پاس کس سے belong کر رہا ہے m سے تو belong نہیں کر رہا لیکن r سے belong کرتا ہے it means یہ ہم نے ایک چھوٹا سا result کیا ہوا ہے کہ a plus h جو ہے وہ ہمارے پاس h کے equal آئے گا کب آئے گا اگر یہ والا x سے belong کرے h سے ہی belong کرے لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں m جو ہے وہ ہمارے پاس r میں contain کر رہے r کا ہم نے ایک point لیا ہے x کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ subset کی یہ یہ پہچان ہوتی ہے کہ کم از کم ایک element ہمیں مل جائے تو دیکھیں x کس سے belong کر رہا ہے r سے belong کر رہا ہے it means ہمارے پاس x plus m کس کے equal نہیں ہے m کے equal نہیں ہے دوبارہ اسی property کو ہم دیکھتے ہیں کہ a plus h is equal to h ہوتا تھا جب ہمارے پاس a h سے belong کر رہا تھا اگر یہ equal نہ ہو تو it means یہ بھی reverse ہو جائے گا it means a جو ہے وہ ہمارے پاس h سے belong نہیں کرے گا تو یہاں سے ہمارے پاس یہ آیا یہاں پہ ہم h کی بھی جائے m کو discuss کر رہے ہیں تو ہمارے پاس یہ آیا کہ x جو ہے وہ ہمارے پاس m سے belong نہیں کرے گا نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اگر ہم کوئی بھی جو ہے وہ ideal name xr type کا کوئی بھی اگر ہم ideal لیں تو آپ کو پتہ ہے اس کے elements کس type کے ہوں گے x جو ہے وہ hesities آ جائے گا اور capital r کے جو ہیں وہ arbitrary elements ساتھ میں آئیں گے اس کو ہم small r کہہ لیتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس capital r کے ہر element کے لیے اس کو ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے is an ideal of r اب اس کے علاوہ آپ نے ایک اور result بھی پڑا ہوا ہے یہاں کو پتہ ہونا چاہئے اگر نہیں پتا تو ابھی دیکھ لیں اگر دو ideal ہوتے ہیں i اور j تو ان کا sum جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہی ایک ideal ہوتا ہے یہ ہم نے کیوں پڑا کیونکہ ہم نیکسٹ اس کا use کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس xr ایک ideal ہے اور ایک ideal کیا ہے m ہے m ہمارے پاس maximal ideal ہے xr جو ہے وہ کوئی بھی ideal ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ان دونوں کا sum جو ہے وہ بھی ایک ideal ہوگا ان کا sum کس type کا ہوگا x plus m plus xr type کا کیونکہ پہلا ideal ہمارے پاس m ہے second ہمارے پاس xr ہے دونوں کو add کریں گے تو m plus xr type کا جو ہے وہ ہمارے پاس expression بنے گا اور آپ کو پتہ ہے یہ sum of two ideals ہیں تو basically یہ بھی کیا ہوگا ideal ہی ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے step by step ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ mind میں رکھنا ہے next دیکھتے ہیں ہم آپ دیکھیں r میں جو ہے وہ ہمارے پاس کیا تھی multiplicative identity تھی اور m جو ہے وہ under addition جو ہے وہ group ہے کیونکہ maximal ideal ہے ابھی ہم نے discuss کیا کہ یہ ہمارے پاس sub ring بھی ہوگی sub ring میں جو ہے وہ under additive identity لازمی exist کرتی ہے جو کہ zero ہے اور r ہمارے پاس expression میں کیونکہ کہ one اس سے belong کر رہا ہے تو ہم m plus xr کو ان دو elements کے لیے لکھ سکتے ہیں zero plus x into one it means یہ ہمارے پاس کس کے equal آگیا one کے equal آگیا اور one کس سے belong یہ ہمارے پاس کس کے equal آگیا x کے equal آگیا x کس سے belong کر گیا m plus xr سے اس کا مطلب ہے ہمارے پاس x ایک ایسا element تھا جو کہ r سے belong کر رہا تھا لیکن وہ m سے belong نہیں کر رہا تھا it means ہمارے پاس maximal ideal کی جو ہے وہ ان دونوں کا ہم نے sum کیا اور یہ کس میں contain کرتے ہیں r میں اور یہ دیکھیں x ہمارے پاس ایسا element تھا جو کہ r سے belong کر رہا تھا it means یہ بڑا یہ والا جو expression ہے یہ greater than ہو جائے گا m سے m is contained in m plus xr اور یہ جو ہے یہ ہمارے پاس کس میں contain کرے گا r میں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ m جو ہے وہ تو ہمارے پاس maximal ideal ہے یہ تو ہمارے پاس given تھا کہ m maximal ideal ہے it means کہ maximal ideal کی اگر ہم property use کریں تو اس طرح کی situation اگر exist کرتی ہے تو جو mid والا جو بڑا ideal ہم نے لیا m سے جو بڑا ideal ہے یا تو وہ r کے equal ہوگا یا پھر وہ m کے ہی equal ہوگا ٹھیک ہے تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے یہی next further اسی کو relate کرتے ہوئے ہم discuss کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ m جو ہے وہ contain کر رہے m plus xr میں اور یہ ہمارے پاس کس میں contain کر رہے r میں ٹھیک ہے اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے it means ہمارے پاس m maximal ideal ہے تو جو درمیان والا expression ہے اس کو یا تو ہم r کے equal لے سکتے تھے یا پھر ہم m کے equal لے سکتے تھے ہم نے اپنی requirement کے according اس کو لے لیا r کے equal لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس maximal ideal کے according یہ definition بن جاتی تھی اس کے according ہم نے درمیان والے کو جو ہے وہ r کے equal لے لیا لیکن اگر آپ اس کی statement دیکھیں تو one جو تھا وہ r سے belong کر رہا تھا ایسے ہی ہے one ہمارے پاس multiplicative identity تھی وہ r سے belong کر رہی تھی جبکہ یہ والا جو ہمارے پاس expression ہے وہ m plus xr is equal to r ہے اور one جو ہے وہ r سے belong کرتا ہے it means one جو ہے وہ m plus xr سے بھی belong one جو ہے وہ ہمارے پاس r سے belong کر رہا تھا اور یہ دونوں expression آپس میں equal ہیں تو it means کہ ہمارے پاس m plus xr سے بھی one belong کرے گا ٹھیک ہے اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے تو next جو دیکھیں کہ جب one جو ہے وہ m plus xr سے belong کرے گا it means کہ one جو ہے وہ بھی ہمارے پاس کچھ m plus xr type کا ہی element آئے گا تو اس کو اگر ہم اس کی representation دیکھیں کہ m plus xr type کا اگر element آئے گا تو اس کو پھر ہم کس طرح سے لکھیں گے تو فردر دیکھتے ہیں ابھی تک ہم نے یہاں تک ہم نے result جو ہے وہ deduce کیا ہے کہ one کس سے belong کر رہا ہے m plus xr سے اب دیکھیں one کو اگر ہم اس کے کسی بھی arbitrary element کی term میں لکھیں تو وہ کس طرح سے ہوگا one is equal to m plus small x into r ٹھیک ہے یہ x ویسے fix تھا اوپر بھی small x تھا اس میں آپ نے confuse نہیں ہونا m جو ہے وہ کس سے belong کر رہا capital m سے r کس سے belong کر رہا capital r سے آپ دیکھیں اگر ہم دونوں sides پہ m کو add کر دیں تو فردر یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا one plus m is equal to یہ والا expression as it is اور اس میں m add اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس quotient ring کے properties میں سے ہے کہ addition ہم کس طرح سے کرتے ہیں تو یہ ہم وہ property کو reverse لے کے جانے ہیں کہ پہلا والا element کے ساتھ ایک دفعہ m آجے گا اور plus اور second والا element کے ساتھ m آجے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں m کس سے belong کر رہا تھا capital m سے اور m کو اگر ہم capital m میں add کریں گے تو definitely capital m میں m ہی آئے گا m کا ہی کوئی element بنے گا تو اس لیے ہم اس کو skip کر کے ایک دفعہ ہی لکھ لیتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ quotient ring کے properties میں جو ideal ہوتا ہے m وہ ایک ہی دفعہ لکھا جاتا ہے یہ آپ ایک دفعہ properties revise کر لیں اب اگر ہم اس property کی بات کریں کہ یہ کس طرح سے x r plus m آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر quotient ring کے جو ہے وہ کوئی سے دو elements لیں x plus m y plus m ان کو اپس میں multiply کروائیں تو x y پس میں multiply ہو جاتا ہے اور m as it is آ جاتا ہے تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا x y plus m آ جائے گا ٹھیک ہے اسی property کو ہم reverse میں لے کے چلیں ہیں تو یہ ہمارے پاس اس کو ہم نے open کر کے لکھا ہے تو x plus m y plus m آ گیا اگر ہم r over m کی بات کریں تو r کی identity کیا ہوتی ہے one ہوتی ہے m کی identity جو ہے وہ ہمارے پاس capital m ہی آتا ہے تو quotient ring کی جو identity ہوتی ہے وہ one plus m ہوگی تو ہم دیکھنا یہ چاہ رہے تھے کہ اس کی identity کیا ہے تو ابھی ہم نے دیکھا وہ one plus m ہی ہے it means کہ یہاں پہ جو ہمارے پاس left side بنی ہے one plus m وہ کیا بن رہی ہے identity بن رہی ہے دو elements کو multiply کرنے سے تو یہاں سے یہ ہمیں پتا چلا ہے یہ دونوں elements کیا ہوں گے آپس میں ایک دوسرے کے multiplicative inverses ہوں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے show کرنا تھا کہ یہ دونوں element ہے بھی ہمارے پاس quotient ring کے یہ آپس میں multiplicative inverses ہیں اس طرح سے ہمارے پاس field proof ہوگی thank you so much امید ہے کہ آپ کو اچھا سمجھ آ گئی ہوگی اس کا converse part ہم next pro ڈاللے کے پاس